اولیاء اللہ کا ذکر سنتے ہی ہمارے ذہن میں ایسی ہستیوں کا ایسی شخصیتوں کا خاکہ بنتا ہے کہ جن کے پاس محیر العقول طاقتیں ہوں مگر در حقیقت اولیاء اللہ وہ سادہ منش لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ کی تائید و نسرت حاصل ہوتی ہے جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ دوست کے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انہیں نہ تو کوئی خوف رہتا ہے اور نہ کوئی غم یہ وہ نیک روحیں ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کے سعودے اللہ تعالیٰ سے کر لیے ہوتے ہیں ان کی ہر سانس اللہ تعالیٰ کی عطاعت میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گزرتی ہے اور جب ان کی زندگی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ یہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنا وعدہ پورا کرتا ہے جو اس نے قرآن میں کہا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا ایک بزرگ سے جب اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح یاد کرتا ہے تو انہوں نے کہا کہ جا کر اولیاء اللہ کے مزارات پر دیکھو کہ کس طرح خلقت وہاں پر ٹوٹ پڑتی ہے کس طرح محبت کا اظہار کرتی ہے اور خالق اپنی مخلوق کے ذریعے اپنے بندے کو یاد کر رہا ہوتا ہے اور پیپ لائیو کے آج کے اس ویڈیو سیشن میں ہم نے کچھ ایسے ہی اولیاء اللہ کچھ ایسے ہی بزرگوں کو یاد کرنا ہے کہ جن کی نہ صرف زندگی بلکہ ان کی موت بھی دوسروں کے لیے قابل رشک مثال بنی آپ کو دکھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے دوستوں کی یادگاروں ان کے مزارات ان کی درگاہوں کی حفاظت کرتا ہے مگر ویڈیو کی بقاعدہ شروعات سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکون کو پریس کر کے پیپ لائیو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی اسلامی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کی روز مرہ زندگی کا حصہ بنی رہیں خواتین عزرات اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی باقیات کو ان کے مزارات کو کس طرح محفوظ رکھتا ہے اس کی ایک پہلی مثال اللہ کے اس نیک بندے کے مزار کی صورت میں آپ کے سامنے ہیں کہ جس کے اردگرد تاحد نگاہ پانی ہی پانی ہیں یہ سلاب ہے یا سمندر کوئی نہیں جانتا ہر طرف پانی موجے مارتا نظر آ رہا ہے ہر شے اس میں ڈوبی ہوئی ہے مگر اللہ کے دوست کا ایک نام و نشان اب بھی باقی ہے دیکھو تو اینٹوں سے بنے ہوئے سادہ سے چبودرے پر موجود یہ قبر کہ جس کے سرحان محض ایک ڈنڈے پر اللہ کے اس بزرگ کی درگاہ کا جھنڈا لہرا رہا ہے اس کی حفاظت کے لیے کسی قسم کے سیکیورٹی گارڈز کی کوئی فوج موجود نہیں ہے مگر ایک ہستی ہے جو اپنے اس دوست کی یاد کو تازہ اور زندہ رکھے ہوئے ہیں اس تاحد نگاہ بھیلے ہوئے پانی کے اس سیلاب میں موجود یہ تنہا قبر اس بات کی نشان دہی کر رہی ہے ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کے سعودے اللہ تعالی سے کیے ہوتے ہیں وہ ہی عمر رہتے ہیں ورنہ اس جہان سے کیسے کیسے عظیم و شان جنیر القدر بادشاہ گزر گئے وہ حکمران کہ جن کی سلطنتوں پر سورج غروب نہ ہوتا تھا مگر آج ان کا نام و نشان نہیں ہے آج ان کی قبروں پر کوئی فاتحہ خانی کرنے کے لیے موجود نہیں ہے زیادہ دور کیوں جائیے لاہور کے اندر ہی ہندوستان کے بادشاہ قطب الدین ایبک کا مزار موجود ہے کہ جہاں پر شاز و ناظر ہی کوئی فاتحہ خانی کے لیے جاتا ہے لیکن اپنے وقت کے اس عظیم و شان فرما رواہ کی قبر سے چند سو میٹر کے فاصلے پر بھی اللہ کے ایک دوست کا مزار بھی ہے جن کا نام علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ علیہ تھا اور لوگ انہیں داتا گنج بخش حجویری کے نام سے یاد کرتے ہیں کہاں پورے ہندوستان پر حکومت کرنے والا ایک حکمران اور کہاں اللہ تعالیٰ کا ایک درویش دوست اور دونوں کی زندگیوں اور ان کے نتائج کا آپ موازنہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مرنے کے سینکڑوں برس کے بعد بھی آج کون زندہ ہے جہاں ایک جانب سلطان قطب الدین ایبک کے مزار پر کبھی کبار کوئی فاتحہ خانی کے لیے آتا ہے تو وہیں داتا صاحب کے مزار پر ہر وقت بلا امتیاز مذہب رنگ اور نسل کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں یہاں پر غربہ کے لیے لنگر کا ایک سلسلہ دن رات جاری رہتا ہے یہاں سے کوئی شخص بھوکا نہیں لوٹتا ہے یہ کیا لوگ تھے کہ زندہ تھے تو کچھی جھوپنیاں ان کا مسکن تھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی مہمان نوازی کی روایت بدلی نہیں ہے اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے مزارات کی نگرانی کا نظام کوئی غیبی طاقت ہی چلا رہی ہے اسی ذات پاک نے اپنے اولیاء کی قبروں کو روشن محفوظ اور معمون رکھا ہوا ہے ایسے ہی ایک اور ولی اللہ کی قبر کا نظارہ آپ کیجئے ذرا دیکھئے کہ پہاڑیوں کے دامن میں اللہ کے ولی کی یہ قبر موجود ہے اور پہاڑی راستوں سے کس طرح تھاٹھیں مارتا ہوا سلاب اپنے راہ میں آنے والی ہر چیز کو بہا کر ساتھ لے جا رہا ہے مگر اس کی مجال نہیں ہے کہ چند فٹ دور قائم اللہ کے ولی کا یہ مسکن کسی طریقے سے وہ ہٹا سکے اس سلاب کی رفتار اور طاقت کا اندازہ جھاگ اڑاتے پانی ہی سے آپ کو ہو جاتا ہے لیکن ذرا دیکھئے تو کہ لوگ کس طرح انتہائی اتمنان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس ولی کی درگاہ پر کھڑے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہاں پر کوئی دنیا کی طاقت انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی یہ وہ لوگ ہیں جو فنا فلہ ہو چکے تھے چنانچہ اب وہ بقا کے راستے پر ہیں ہمیشہ باقی رہیں گے اسی طرح کہ اللہ کے ایک بزرگ شیخ فرید الدین بابا بھی ہیں جو افغانستان سے ہجرت کر کے انڈین ریاست کیرلا میں تشریف لائے تھے اور سکرین پر جو تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ شیخ فرید کے درگاہی کی تصاویر ہیں جس علاقے میں یہ مزار یہ درگاہ موجود ہے وہ پورا علاقہ پہاڑی ہے اور پہاڑ کی چوٹی پر ہی یہ درگاہ موجود ہے اس مزار کی تاریخ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ سینکڑو برس پرانا ہے اور کئی صدیوں سے یہاں پر فیض عام کا سلسلہ جاری ہے ہر مذہب رنگ نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ اللہ کے اس دوست کی درگاہ پر حاضری دیتے ہیں اور اس ولی اللہ کی اس زندہ کرامت کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں جو ان کی قبر کے سرحانے موجود ہے کہا جاتا ہے کہ پہاڑ سے ایک بہت بڑا گول پتھر الگ ہو کر لڑکتا ہوا اس جانے بایا اور اپنی راہ میں موجود ہر چیز کو نیست و نابود کرتا گیا مگر جو ہی وہ اس درگاہ کی حدود میں داخل ہوا تو درگاہ کے این سرحانے آ کر رک گیا اور شیخ فرید الدین بابا کی قبر کی اس کرامت کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی جانے بھی بچ گئیں کیونکہ اس درگاہ سے تھوڑا سا آگے نیچے ایک گاؤں بھی موجود تھا جہاں پر سینکڑوں مکانات تھے اور اگر کئی ٹن وزنی یہ پتھر اس گاؤں کا رخ کر لیتا تو سینکڑوں لوگ اپنی جانوں سے چلے جاتے آپ اپنی سکرین پر اس پتھر کے سائز کا اندازہ لگائیے اس کے وزن کا اندازہ لگائیے اور بلا شبہ یہ کرامت سے کم نہیں ہے کہ ایسا وزنی پتھر جو اپنے وزن ہی سے آگے لڑکتا جا سکتا تھا مگر وہ اس قبر کے کنارے پر آ کر یوں کھڑا ہو گیا کہ جیسے کسی غیبی طاقت نے فوراں اسے وہیں پر رک جانے کا اشارہ کر دیا ہو بلا شبہ یہ اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ چاہنے والے لوگ ہیں وہ قرب حاصل کرنے والے لوگ ہیں جن کے فیض کے سبب آنے والے مسائب بٹل جاتے ہیں آج بھی اس علاقے کے نہ صرف مسلمان بلکہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والی نسلیں بھی درگاہ پر عقیدت کے موتی نشاور کرتی رہتی ہیں اور یہاں پر انسان عالم کے درمیان رواداری محبت اور بھائی جارے کا وہ منظر دیکھنے میں آتا ہے جو دنیا کے طاقتور ترین حکمران بھی نہیں کر سکتے وہ کام یہ اللہ کے ولی کر ڈالتے ہیں تو خواتین حضرات اپنے پروردگار سے ہر دم یہی دعا رہنی چاہیے کہ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں ہماری زندگیاں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی تکلید ہی میں گزریں اور جب ہمارا اس جہاں سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو اگر آپ کے دل میں بھی یہی خواہش موجود ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولئے گا ٹیم پی پلائیو کی کوشش ہوگی کہ بزرگان دین کی داستان حیات آپ تک پہنچانے کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے اور اگر آپ یہ اسلامی معلوماتی اور تاریخی ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکون کو پریس کر کے ہماری ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں اگر آپ کسی خاص ویڈیو کی فرمائش رکھتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا کسی ایسے ہی خوبصورت سیشن تک کے لیے آپ کو الویدہ کہتے ہیں اپنا اور اردد کے لوگوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ